اچھا جی آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید میرا نام سوحیل عبدالی ہے اور وہی میرے چینل کا نام بھی ہے آپ خاتون ہیں یا لڑتی ہیں اور یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز یہ ماں سوچئے کہ یہ میرے کام کی بات نہیں ہے یہ آپ کے کام کی بھی بہت ہی ضروری بات ہے اور اس میں اصل میں جب تک کہ ہزبن وائف میاں بیوی مل کے فصلہ نہیں کرتے اس معاملے میں آپ بھل جائیے کہ آپ کو کامیابی ہوگی یہاں لوگوں سے میں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہے فیچر کے بارے میں پروگرام ریٹائیمنٹ کے بارے میں پروگرام تو ایک عام سا جبہ ملتا ہے بھئی ریٹائیمنٹ کا ہاں ہم تو جب تک ہے ہم ہم کام کرتے رہیں گے کیونکہ جب کے بغیر تو گزارہ ہو نہیں سکتا ہے یہ جملہ جو ہے اتی دفعہ میں نے سنا ہے یہاں پہ کہ یا تو جب کے بغیر گزارہ نہیں سکتا ہے یا پھر یہ کہ بھئی یہ جب اولاد کس قابل ہو جائے گی پیسے بنانے لگی گی کام کرنے لگی گی تو پھر ہم ریٹائیمنٹ کا سوچیں گے تو دو طریقے سے بات چل رہی ہیں یہاں پہ یا تو خود لگے رہیں گے ستر پیشتر سال کی عمر تک الٹیمیٹلی کبھی نہ کبھی تک کام شروع نہ پڑے گا یا پھر یہ کہ دوسری طرح میں یہ کہ اولاد جو ہے جب وہ کبھی کو کس قابل پہنچیں گے جواب آرکھ لیا سیں اس کا مطلب یہ مجھے نظر آتا ہے کہ آپ نے باقی کوئی تھوٹ اپنی ریٹائیمنٹ کے اوپر فائنشل سیکیورٹی کے ساتھ بلکل بھی نہیں ڈالی ہے یہ دونوں باتیں انتہائی کمزور باتیں ہیں یہ اگر آپ نے کرنے کا سوچا ہوا ہے تو مجھے بہت خصوص ہوگا کہ انفورشنیٹلی آپ کا وہ وقت آ جائے گا جو کوئی ایک طرح سے ہاتھ آپ پھیلائیں گے اپنی اولاد کے سامنے اپنے خرچوں کے لئے جو ایک اچھی بات نہیں ہے آپ نے زندگی اوزاری اپنی مرضی سے اس میں ایسا وقت نہیں آنا چاہیے کہ چاہے کتنی میں محبت کرنے والی اولاد ہو کہ اس کو سامنے آپ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں اگر آپ لوگ اس وقت بیس سے چالیس کے درمیان میں ہیں تو یہ بات آپ کے لئے شدید امپورٹنٹ ہے کہ آپ بہت غور سے سنائیں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ دونوں کا فیچر ہی بن رہا ہے اس میں اب بات یہ ہوتی ہے کہ پھر اچھا پھر کریں کیا بہت آسان طریقہ ہے اور اس کو کوئی بھی ابھی سمجھنے کے لئے پاکستان میں تو یا نہیں ہے تو یا ان کو صحیح طرح سے بتایا نہیں گیا یا انہوں نے کبھی صحیح طرح سے سنانی یا سننے کے بعد اس کو اگنور کر دیا یہ ساری باتیں مجھے لگتا ہے کہ ہوتی ہوں گی کس نہ کسی حد تک کس نہ کسی لیول پر یہ نہیں کہ یہ باتیں صرف امیروں کی میں بتانے جارہا ہوں جب یہ بتانے والا ہوں کوئی دیر میں یہ صرف امیروں کے لئے نہیں ہے یہ وہ لوگ بھی جو کہ بھی جو لوگ بھی سو سے لے کے پانچ سو تک ہر مہینے کر سکتے ہیں انویسٹ کہیں پہ وہ انویسٹ کہاں پہ کریں گے وہ بھی بتاؤں گا آپ کو میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی چپانے والی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ سو روپے سے پانچ سو روپے بھی ہر مہینے انویسٹ کرنے کی پوزشن میں ہیں جو کہ ہر کوئی ہے تو یہ اس کے لئے میری معلومات ہے جو آنے والی ہے اس ویڈیو میں اور اس کو مزید ابلیٹ کروں گا میں اس مزید ایکسپلین کروں گا اگلی کچھ ویڈیو لیکن یہاں پہ میں صرف بتانے چاہ رہا ہوں کہ یہ کام اگر آپ بیس سال کے ہیں اور آپ نے ایک کام آج سے شروع کر دیا صرف پانچ سو روپے مہینے کے آپ نے جو جگہ بتانے والا ہوں وہاں آپ نے ڈالنے شروع کر دیا اور یہ ساری باتیں یہ شریع ہیں اس میں کوئی میں اس کے جوے وغیرہ کی یا سود وغیرہ کی باتیں نہیں کر رہا جو صحیح باتیں ہیں اس کی بات کر رہا ہوں میں اگر آپ نے کرنا شروع کر دیا پابندی کے ساتھ بغیر اس کے ایک آج نہیں اس دفعہ مہینے میں نہیں اس مہینے میں نہیں یا یہ کہ جس جگہ انویسٹ کر رہا ہوں آپ انخصان ہوتا نظر آ رہا ہے یہ فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو اپنی طرف سے کوئی سوچ سمجھ نہیں ڈالنی ہے آپ نے صرف پانچ سو روپے اگر اس سے کم والے ہیں تو سو روپے صحیح دو سو روپے صحیح تین سو روپے پانچ سو روپے اگر پانچ سو اپر والے ہیں وہ بھی پانچ سوزار والے ہیں رمینے وہ بھی جو لوگ بھی ہیں دس سوزار والے ہیں وہ بھی جو اس کو ایفورڈ کر سکتے ہیں اپنی سیلری صحیح اپنی انکم سے کار وارڈ کر کے اس سکیم میں ڈالنے کی جہاں کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اچھا میں نے پچھلی کبھی ایک زمانے میں ویڈیو بنائیں تھی اس میں کہ میں نے کمپاؤنڈ انٹریس کے بارے میں کہا تھا تو لوگوں نے بڑا اس کو بھئی یہ تو سو لگ رہا ہے یہ تو وہ لگ رہا ہے لیکن دنیا جو ہے وہ کمپاؤنڈ انٹریسٹ کا پر چلتی ہے وہ انٹریسٹ کو چینج کر دیں لفظ کو منافع کر دیں تو کمپاؤنڈ جب ہوتا ہے لفظ جو ہے نا وہ کمپاؤنڈ ہے کہ جو منافع آپ کو ملا وہ آپ نے اسی میں چھوڑ دیا اگلے مہینے وہ پھر اس کے اوپر جو منافع ملا پھر آپ نے اس کو سی میں چھوڑ دیا آپ نے نکالنا نہیں یہاں پہ ایک فکس ڈپاؤزٹ ہوتے ہیں اس میں ایسا سسٹم نہیں بنا ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے فکس ڈپاؤزٹ میں ہے کہ آپ اس مہینے میں اگر مل رہا ہے منافع تو وہ الگ ڈال دیا جاتا ہے وہ آپ کو اس کے اندر شامل نہیں کیا جاتا جو آپ کی سکیم ہے اس کے اندر شامل نہیں ہوتا اب میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں بہت ہی آپ اگدم سے بات سننے کے بعد بھاگیے گا مرد مدان چھوڑ کے کیونکہ میں بہت آسان طریقہ بتانے والا ہوں کہ کیا ہوتا کیا ہے یہ دنیا باہر کی دنیا کے لوگ کس طرح سے کامیاب باصل کر رہے ہیں اور آپ کیسے وہی طریقہ ایڈاب کر کے پاکستان کے محل میں کامیاب باصل کریں پہلے سے بتا رہا ہوں لذبت بولنے والا ہوں آپ کو یہ کیا ہو گیا یہ تو سمجھ بھی نہیں آرہا کچھ میں سٹاکس کی بات نہیں کرتا انڈیویجل سٹاکس کی بات نہیں کرتا کبھی بھی کبھی میں انڈیویجل سٹاکس میں کھیلتا ہی نہیں ہوں اور انڈیویجل سٹاکس میں کھیلنے والے جو ہیں نا وہ بہت کامیابی بھی لے سکتے ہیں بہت نکامی بھی لے سکتے ہیں میں اس طرح نہیں جاتا لالس جو ہے وہ بری بلا ہے مل جاتی ہے دو چار لوگوں کو بہت کامیابی لیکن اس کے مقابلے میں جو اسی فیصل ناکام ہو جاتے ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا آپ ایک یاد رکھیں پاکستان میں آویلیبل ہیں سارے بینکوں میں اور شریع بینکوں میں بھی آویلیبل آپشنز ہیں ساری کے ساری یہ کلاتے ہیں میچول فنڈز یا کہ انڈیکس فنڈز جس کے ایک اور نام ہے ای 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 تین نام یاد رکھئے گا سب سے آسان نام جس کا یاد کرنے کا ہے وہ ہے میچول فنڈز اب میچول فنڈز کیا ہیں اور شریع ہیں اس میں کوئی خرابی کے بات نہیں ہے بہت سارے بینک آفر کر رہے ہیں آپ تلاش کیجئے آپ کو بہت سارے میزان وغیرہ بینک میں شریع سسٹم میں میچول فنڈز مل جائیں گے لیکن ان لوگوں نے تحقیقات کر کر رکھا ہوا ہے کہ وہ کمپنیز میچول فنڈز کا پہلے مطلب ازاد محبہ کیا ہے میچول فنڈز کا مطلب یہ ہے کہ ایک فنڈ ہے اس میں کہ آپ سمجھ لیجئے ایکزامل کے دور پر کوئی پانچ سو کمپنیز ہیں پاکستان کی جن کی جو بھی سٹاک پر ٹریڈ ہو رہی ہیں کمپنیز وہ ان کے پانچ سو کمپنیز کا ایک فنڈ بنا دیا ہے پر ازامل اگر آپ نے اس میچول فنڈز میں جا کے سو روپے لگائے تو سو روپے جو ہیں وہ ایکولی ڈیوائیڈ ہو جائیں گے ان پانچ سو کمپنیز کے سٹاک میں اندر جا کے اب ان پانچ سو کمپنیز میں سے ہو سکتا ہے کہ دو سو کمپنیز کسی مہینے بہت ہی اچھا کریں اور اس میں سے ہو سکتا ہے دو سو کمپنیز اتنا اچھا نہ کریں تھوڑا اچھا کریں اور ہو سکتا ہے کہ سو کمپنیز جو ہیں وہ بالکل خراب کریں لیکن اگرگیٹ ملاج علاقے جو بنتا ہے اس کا سسٹم وہ آپ کو معلوم کرنا ہے کہ کس فنڈ کی پچھلے دس مہینے ساری دس مہینے نہیں کچھلے دس سال کی کم از کم دس سال کی ہسٹری کیا ہے پڑا سا کام کرنا پڑے گا بینکس کی جا کے یا تو بینکس میں جا کے ان سے لوگوں سے معلوم کریں کہ کون کون سے میچل فنڈ سے ہیں ان کی ہسٹری کیا ہے ہمیں لو دو پچھلے دس سال کا کہ آپ کی جو فنڈ آپ نے بنائے بھی ہیں اس میں دس سال کی ہسٹری کیا چل رہی ہے کوئی ایسے فنڈ میں انویسٹ مت کیجے گا جو کہ ہسٹری ایک سال کی پرانی ہو یا دو سال کی پرانی ہو یا تین کی یا پانس کی اور اس میں بڑے پیسے بنتے نظر آ رہے ہیں پھر کہوں گا لالج بری بلائے آپ کو وہ جو ہے نا ایک دم سے نظر آئے گا کہا رہے ہیں یہ تو چالیس فیصد اس میں انکم رہی ہے آپ نے اس میچل فنڈ میں آپ نے اسٹیبل میچل فنڈ میں جانا ہے جو کہ دس سال کی اسٹری میں تقریباً آن دی ایوریج پندرہ سے بیس فیصد قریب آپ کو وہ انکم دے رہے ہوں منافع دے رہے ہوں اور بتا جیسے میں نے آپ کو اس کے اندر شریک امپلائنس کے بہت سارے میچل فنڈ پاکستان میں اویلیبل ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے یہاں بہت سارے ہیں لیکن میں آپ کو فنڈ کے نام نہیں دوں گا یہ آپ نے خود کرنا ہے اب اس کا ہے کیا مطلب ہے اس کے اندر بھی کمپاؤن اب کمپاؤن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب میچل فنڈ میں پیسہ ایک آنٹ کھلنا ہوتا ہے بینک میں جا کے اور کہاں کہ جی میرا اس کا ٹریڈنگ کا بروکریج کا ایک آنٹ ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی اس میں ایلیگل ایکٹیویٹی نہیں کوئی اس میں غیر شریع بات نہیں اس کے بعد آپ نے فر ایزامپل پانچ ہزار روپے اس کے اندر دالے بہت سارے میچل فنڈ سے میں سے کوئی لیمٹ نہیں ہے کچھ فنڈ کی لیمٹ ہے آپ جن کے فنڈ سے لیمٹ ہے کہ جی منیموم دس چاہیے منیموم پندر جائے بیس چاہیے وہ کبھول جائیے آپ اس طرح جائیے جہاں پر کوئی منیموم لیمٹیشن نہیں اور دوسری یہ کہ اس کے جو فیس ہے میچل فنڈ کی فیس لیتے ہیں انہوں نے فنڈ بنائے تو فیس لیتے ہیں وہ کام ہو آپ کو وہ بھی تلاش کرنا ہے کہ اگر آپ نے دس میچل فنڈ نکالے دس سال کیسٹری آپ کو لگی یہ پندرہ سے بیس فیصد ایوریج دے رہے ہیں پچھلے دس سال میں اس میں پھر یہ دیکھیں کہ اس کی فیس کس کس کی کام ہے اس میں صاحب نے پانچ تقریبا اٹھا لینے ہیں فنڈ اور وہاں پہ انویس کرنا آپ کس طرح سے کرنا ہے اس میں انویسمنٹ یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو پہ داؤں گا ٹھیک ہے نا اگدم صور لمبی بنا رہی تو آپ بھاگ جائیں گے یاد رکھیں یہ عورتیں مردیں دونوں کے لئے انفرمیشن ہے اس میں یہ مس ہو جگا کہ مرد وہ نفٹیں اس چیز کو عورت نے پورا بھرپور ساتھ دینا ہے کہ مرد کی فانیشل سکسس عورت کی فانیشل سکسس ہوگی اس لئے عورتوں کو سمجھنا چاہیے ساری چیزوں کو جاننا چاہیے تھوڑا ٹائم لگانا چاہیے اور اس میں پوری کے پوری مدد کرنی آپ کا مرد کسی آپ کو ہزبینٹ ہے چاہے آپ کا بھائی ہے چاہے آپ کا باپ ہے کوئی بھی ہے اس میں آپ کی ملجل کے ایک ڈسکشن کریں آپ اس میں جو انفارمیشن جو کلیٹ کر رہا ہے اس کو ایدھر سے شیئر کریں میں نے یہ معلوم کیا ہے وہ اس معلوم کیا ہے اس کو سیرز لینا ہے ٹھیک ہے اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ انویسمنٹ کا طریقہ کیا ٹھیک ہے وہ جاننا ضروری ہے اس کے ساتھ ایک امیابی ملتی ہے چلیجی اگلی ویڈیو تک لیجات دیجئے اللہ حافظ